السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آئی ہوب آپ سب خیر حیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوش ہوں گے میں آج آپ کے لیے ایک اور مزیدار سی ریسیپی لے کر آئی ہوں آلو والی ٹکی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے پیسن پیاز باریک سائز میں اسے کاٹ لیا ہے شملا مرچے میں نے بھی باریک سائز میں کاٹ لیا ہے اور ایک منٹ مارٹر لے لیا ہے تھوڑا سا میں نے چکن لے لیا ہے اسے بوائل کر لیا ہے تھوڑا سا دنیا اور سبز مرچے لے لی ہیں تین میں نے آلو لے لیے ہیں جن کو میں نے بوائل کر لیا ہے آلو اب ہم ایک برطر میں ڈالیں گے آلو ڈالنے کے بعد ہم نے میشر سے اچھی طرح سے میش کر لیں گے بہت زیادہ اس کا آٹا نہیں بنائیں گے بلکہ لائٹ سا میش کر لیں گے پیاس شامل کریں گے پیاس شامل کرنے کے بعد اس میں مارٹر شامل کریں گے اور وان بائی وان تمام چیزیں شامل کرتے جائیں گے چکن شامل کریں گے چکن شامل کرنے کے بعد اس میں اب ہم شملا مرچے شامل کریں گے سبز مرچے اور دنیا شامل کر لیں گے یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد انہیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اس میں اب ہم سپائسی سیٹ کریں گے ایک چمچ پلیک پیپر ایک چمچ نمک نمک کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا چلی فلیک سیٹ کر دینا ہے دن اس میں تھوڑا سا لال میرچ پاوڈر لال میرچ پاوڈر کے بعد ہم نے ایک چمچ بھر کر کٹا ہوا دھنیاں شامل کر لینا ہے اور تھوڑا سا ناردانہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب ہم لاسٹ میں اس میں حیسر شامل کریں گے حیسر شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے پانی ایڈ نہیں کیا اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہ بلکل تیار ہے آپ اس کی ٹکیاں بنا رہ سکتے ہیں ٹکیوں کا سائز جو ہے وہ بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ نارمل سا ہونا چاہیے اس سے یہ ہوتا کہ فرائب وہ جلدی ہو جاتی ہیں اور اندر تک یہ پک جاتی ہیں میں نے تین چمز تقریباً کوکنگ آئل لے لیا ہے اس پہ اب ہم ٹکیاں شامل کر لیں گے ٹکیاں شامل کرنے کے بعد ہم نے انہیں بلکل لو فلیم پر تقریباً سات منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے سات منٹ کے بعد یہ فرائی ہو جائیں گی اور آپ انہیں کیچپ کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ان میں جو ہم نے بلک پیپر اور شملہ میچے شامل کی ہیں ان کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا انہیں آپ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں میں نے انہیں چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے